شرادوں میں کیوئی ان گلتیوں سے ہو سکتا ہے بھاری نقصان دوستو یہ کچھ ایسی گلتی ہیں جو لوگ کر دیتے ہیں اور یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ ان گلتیوں کے ریپرکرشن کتنے برے ہو سکتے ہیں کتنے برے اس کے گھا تک پر انام ہو سکتے ہیں چاہے آپ شرادوں کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے چاہے آپ کسی اور دھرم کے بھی ہو تو بھی شرادوں میں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ یہ گلتیاں آپ سے نہ ہو پہلی گلتی ہے کہ شرادوں میں کسی کے بھی گھر بھوجن نہ کریں کسی کے گھر شراد کی کریا ہو رہی ہے شراد کی سریمنی منائی جارہی ہے ان کے مرد پریجن کے نمت اور اس شراد کا بھوجن بن رہا ہے جو وہ اس کے نمت دان کر رہے ہیں یا کسی کو جمع رہے ہیں اور اسی بھوجن کو وہ لوگ کھا رہے ہیں کیونکہ وہ انہی کے گھر کا بندہ تھا اگر آپ جا کے اس بھوجن کو گرہن کرتے ہو تو اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے کبھی کبھی گھر کے پتر اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں ہی واس کر رہے ہوتے ہیں بھلی ان کے نمت کسی اور کو بھوجن کرائے جا رہا ہے یا گھر میں کسی کو بلا کے پندت کو بھوجن کرائے جا رہا ہے تو وہ چیز بہت الگ ہے کیونکہ وہ تو اس کے نمت کھانے والا انسان ہے باقادہ پوجہ کر کے پر ایک نارمل وے میں ایز اے دوست ایز اے رشتہ دار ایز اے جانکار ایز اے پڑوسی ایز اے فرینڈ ایز اے کوئی بھی بندہ ایز ایکوینٹنس آپ ان کے گھر میں جاتے ہو اور وہی شراط کا بھوجن اگر آپ کو بھی پروس دیا جاتے ہو اور آپ کھاتے ہو تو ایسے میں ہو سکتا وہ پتر رشت ہو جائے اور آپ کو نقصان دینے پر اتار ہو جائے یا آپ سے کسی بات کی اسے کھندک ہو پرانی یا وہ پتر آپ کو لائک نہ کرتا ہو یعنی کہ وہ مرت پریجن ان کا آپ کو لائک نہ کرتا ہو جب بھی وہ جیوت ہو آپ سے ان کا کوئی جھگڑا رہا ہو یا نہ بھی رہا ہو تو بھی من میں ان کے ایک مدبید ہو آپ کے پرتی یا اب آپ کی کو دیکھ کر انہیں اس چیز کا وہ نہ ہو کہ بھئی آپ ان کا یہاں بھوجن کرو یا ہو سکتا ہے آپ کی بھاونا اتنی اچھی نہ ہو ان کو احساس ہو اور تب وہ آپ کو تنگ کرنے لگ جائے تو اسی لئے بہت ضروری ہے آپ کے لئے کہ شرادوں میں کسی کے یہاں بھوجن نہ کریں نہ دن کا نہ رات کا نہ شووے بریک فاسٹ کا لوگ اکثر شرادوں میں جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو چائے تک نہیں پیتے پانی تک نہیں پیتے کیونکہ شرادوں میں سب سے پہلے بھوجن پتروں کو ہی کرائے جاتا ہے اس سے پہلے کوئی بھوگ بھی نہیں لیتا کوئی بھوجن بھی نہیں کرتا لوگ نہا دو کے ساپ سترے ہو کے پتروں کے نمت بھوجن تیار کرتے ہیں اور تب بھوجن کو وہ بھندت کو جماتے ہیں یا جو بھی اس کو جماتے ہیں جس کے نمت وہ نکالتے ہیں تو مہاں پہ آپ جا کے کوئی بھی جلپان کر رہے ہو کھانا پینا کر رہے ہو پکوان کھا رہے ہو تو یہ آپ کو بہت نقصان دے سکتا ہے بہت زیادہ آپ کی زندگی میں ایک یوں کہہ لیجے بیڈ لکھ تک آ سکتا ہے پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں ڈاؤن فول آ سکتا ہے دوسری چیز کئی لوگ اتنے شاتر ہوتے ہیں کہ شرادوں میں جو شرادوں کا بھوجن کسی انجان انسان کو تو کھلاتے ہیں ساتھ میں اگر ان کے گھر میں کوئی پریت رو گی ہے تو اس کا اتارہ کر کے تک کھلا دیتے ہیں بہت لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں میں سبھی کی بات نہیں کر رہا پر میرے سامنے جب کیسز آتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھ کے آپ گرسط ہو اپنی پرابلم سے دکھی ہو پریشان ہو پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی اور کو اس میں فساد ہو تو اسی لئے شرادوں کے وقت میں آوائیڈ کریں کسی کے ہاں بھی کھانا کھانا پانی چائے ان سب چیزوں کو آوائیڈ کریں جتنا زیادہ آپ آوائیڈ کریں گے بچے رہیں گے سترہ تارک کو بھی جب ماوس ہوگی تب بھی آپ کو یہ چیز آوائیڈ کرنی ہے اس کے علاوہ ایک چیز کا اور دھیان رکھیں کہ شرادوں میں کسی بھی طریقے سے اپنے مرے ہوئے پریجنوں کو گالی نہ دیں اپنے پتروں کی برائی نہ کریں ان کو برا بھلا نہ کریں ان کی بیزتی نہ کریں ان کو کوسے نہ بہت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مرے ہوئے پریجنوں سے دکھی ہوتے ہیں یا جب بھی وہ جیوت ہے ان کے لئے ویڈ ڈیسیجنز کے کارن ان کی آج کی سیچویشن تھوڑی کمپلیکیٹیڈ ہو گئی ہوتی ہے اور وہ اس بات سے دکھی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو کوئی زمین دلوائی پریجن نے وہ زمین خراب نکلی یا اس میں کوئی ڈسپیوٹ پڑ گیا یا آپ کا ویسے کوئی کانونی جگڑا رہا یا آپ کا کوئی پیسے سے جگڑا رہا یا آپ کے ویسے مدبید ہوتے تھے یا جو چلا گیا وہ چلا گیا اس کو یاد کر رہے ہو آپ اچھی بھاونا سے تو کرنی رہے شرادوں میں بری بھاونا سے یاد کر رہے ہو گالی دے رہے ہو برا بھلا کہہ رہے ہو تو اگر وہ کہنا کہیں پتر بھاں ہوگا تو آپ کو نقصان دے گا وہ کہے گا میں آیا ہوں بھوک کرنے رس کے لئے بھوجن کے لئے اور یہاں مجھے گالی پڑ رہی ہے اس ٹائم پتر اتنے اکرامک تک ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے ہی بندے کو نقصان پہچا رہے ہو خاص کر وہ انسان جو پہلے بھی آپ کے انگینسٹ رہا ہو یا آپ سے اس کا جگڑا رہا ہو اس کی آتما آپ کو نہیں بکشے گی کئی دفعے بھویں ہوتی ہیں ساس پہ ٹوچر کیا ہوتا ہے یا ساس بری ہوتی ہے بھو پہ ٹوچر کیا ہوتا ہے شرادوں میں بھی وہ تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے یا کوئی ایسے فیملی میمبر تھا جس سے بنتی نہیں تھی تو آپ پیچھے سے ان کو گالی دے رہے ان کے نمت آپ کچھ کری نہیں رہے بلکہ ان کو اور کوسٹ ہو تو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اس بات کا اور دھیان رکھیں برا کرم نہ کریں جس سے آپ کے شرادوں کا جو کرپا ہے جو آپ کے پتوں کی کرپا ہے وہ رپ جائے ہماری عام زندگی میں لوگ ہر طریقے کے کرم کرتے ہیں تو اپنے برے کرموں کا چین کریں جب بھی آپ کسی سے بھرا کر رہے ہیں اس کو فسا رہے ہیں اس سے جھگڑا کر رہے ہیں گالی کے لوچ کر رہے ہیں مار پچائی کر رہے ہیں کسی کو ویسے چیٹ کر رہے ہیں کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ ہر کرم برا کرم ہے اور شرادوں میں جب ہمارے پتر ہم پر کرپا دینے آتے ہیں جب وہ بھوجن کرتے ہیں بدلے میں ہم پر کرپا دیتے ہیں پر اگر ہمارے برے کرم ہوں گے تو وہ کرپا میں رکاوٹ آنے لگ جاتی ہے اور یہ رکاوٹ وہ دیوی شکتیاں پیدا کرتی ہیں اور خود کئی دفعہ پتر بھی آپ کو کرپا نہیں دے پاتے کیونکہ آپ کے برے کرموں کا ستھر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرپا دینے کے کارن ان کے تک آگے کی گتی رکھ سکتی ہے ان کے تک استطور پر سنکٹ آ سکتا ہے اگر وہ اپنے آگے کا جیون دیکھ رہے ہوں گے انکارنیشن کے پرتی تو وہ تک ٹل سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پوزیٹیو ورجہ آپ کو دے دی جس کے آپ لائک نہیں تھے آپ نے برے کرم کر کے اپنے آپ کو ایسا انسان بنا لیا یا جس کو کسی بھی طریقے کی پوزیٹیو بلیسنگز یا کرپا نہیں ملنی چاہیے پر انہوں نے دی کرپا تو اس وجہ سے ان پہ بھی سنکٹ آگیا وہ بھی کمزور ستھی میں آگئے اس لئے بہت سے پتر پھر کرپا دینے سے بچتے ہیں آپ کے برے کرموں کو دیکھتے ہوئے اس لئے ویسے تو میں ہمیشہ سے آپ کو یہ کہوں گا کبھی بھی برے کرموں میں مت پڑے کسی کا بھی آپ نقصان کروگے تو صرف ایک کا نہیں کروگے اس سے جڑے ہوئے اس کے پورے پریوار کا کروگے اس کے بیوی بچوں کا ماں باپ کا بھائی بہن کا سب کوئی ایفیکٹ ہوں گے جو پہلا بندہ ہوتا ہے نقصان جھیلنے والا وہ پرائمری وکٹم ہوتا ہے باقی کے سیکنڈری وکٹم ہوتے ہیں اور جو حالات پیدا ہوتے ہیں آپ کے کیے بھی نقصان سے وہ اور بھی زیادہ ہوتے ہیں تو بدعوہ کا ٹوکرا جو آپ کو ملتا ہے وہ ایک انسان سے نہیں ملتا ان سبھی لوگوں سے ملتا ہے جو ایفیکٹڈ ہوئے ہیں اس ایک انسان کے ساتھ جو رہتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں اتنی بدعوائیں اور ہائے کمانے کے بعد آپ کا کوئی بھی پتر آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ کو پریشانیوں میں مدد نہیں کرے گا آپ پہ کرپا نہیں دے گا بلیسنگز نہیں دے گا آپ کو بچائے گا نہیں کیونکہ یہاں بات اس کی بھی استعداد کیا جاتی ہے وہ اپنی یونی کو خراب نہیں کرنا چاہتے اور کئی دفعہ اگر پتر پھر بھی مہوں میں آکے آپ کو کرپا دیتے ہیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے وہ کمزور ستی میں آ جاتے ہیں انہاں پریت کی طرح مٹکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی اندر شکتی کرپا دینے کی شین ہوتی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے غلط کرم کے باوجود آپ کو کرپا دی اس لئے برے کرموں کو کرنے سے بچیں شرادوں میں تو بچیں ہی بچیں اس کے بعد بھی بچیں اس کے بعد آپ کو لائسنس نہیں مل جائے گا برا کرنے کا جتنا ہو سکتا ہے پیار سے مسلوکو سلجائیں باتچیت سے سلجائیں جتنا لڑائی جھگڑے سے ویواد سے دور رہیں گے اتنا آپ بچیں رہیں گے برا کرم کرنے سے اس کے علاوہ ہمیشہ یہی کہوں گا کہ شرادوں میں تو تامسک بھوجن کا ویسن نہ کریں شراب میٹ ماس انڈا مچھلی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی گھر میں نہ کھائے نہ آپ کھائے نہ گھر میں لائے نہ باہر کوئی بھی پریجن کھائے نہ اس کا بھوگ لگایا جائے پتروں کو اور نہ ہی یہ گھر میں کنزیوم کیا جائے اس بات کا آپ کو وشیش وشیش طور پر دھیان رکھنا ہوگا اور جتنا ہو سکتا ہے شرادوں میں اپنے گلتیوں کو پہچانے جو بھی سیکھ آپ کے مرت پریجنوں نے دی تھی ان پر پالن کریں ان کے کوئی بھی یہ دھورے کام ہیں ان کو پورا کریں اور اگر آپ سے کوئی بھی گلتی ہوئی ہے آپ نے کبھی انہیں ستایا ہے تو دل سے معافی مانگیں ان سے کہ ہم سے یہ اپراد ہوئیں گلتیاں ہوئیں اور ہمیں وہ معاف کریں اور ان کے نمیت جتنا دان ہو سکتا ہے آپ کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اب آگے آپ کو جیون میں گلتیاں کرنے سے بچنا ہے کسی کا بھی برا کرنے سے بچنا ہے اور اگر فر ایکزامپل ساس کا برا کیا ساسر جیویت ہے تو آپ ساسر کی خوب اچھے سے دیکھ بال کریں بہت دیکھ بال کریں اتنا اچھا خیال رکھیں گے رکھیں کہ جس کا کوئی حساب نہ ہو آپ دیکھیں گے اپنے آپ جو ان کی بیٹر ہاف ہے چاہے وہ ایک مرت پریجن ہے تب بھی اس کی آتما آپ کو بلیسنگز دینے لگے گی یہ دیکھ کے کہ ہاں یہ میرے پتی کی کیر کر رہے ہیں اٹلیسٹ اس کے ساتھ برا نہیں کر رہے اسی طریقے سے کسی بچے کی ماں نہیں ہے آپ سٹیپ مدر ہیں تو بچے کے ساتھ درویوار اگر آپ کرتی آ رہے ہیں تو اب نہ کریں اس سے پیار سے بات کریں اس کو خوب پیار دیں اس نے دیں دولار دیں اس کو اچھا اچھا کھانا کھلائیں بنا کے تو اپنے آپ اس کی مدر کی کرپا آپ پہ آنے لگے گی اور وہ آپ کو نقصان دینا بند کر دیں گی اسی طریقے سے کوئی بھی فیملی میمبر ہے جس کو آپ ستا رہے ہو اس کو ستانہ بند کر دو کیونکہ اس سے جڑے ہوئے پتر اس کو پسند کرنے والے ملک پریجن یا پتر آپ کو ضرور تن کریں گے اگر آپ اس پرٹیکولر فیملی میمبر کو تن کرتے ہو تو اس لئے اس بات کا نھیان رکھیں کہ آپ کو سب کے ساتھ ڈھنگ سے رہنا ہے طریقے سے رہنا ہے اور کسی کا براد نہیں کرنا تو آئے ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح سنتے رہیے آپ کسی بھی بھوٹ پریج بیادہ یا نیگٹیوٹی سے پریشان ہو چکے ہیں تو آپ میری دھنی منگائی گھر میں جلائیے چاہے آپ پتر شانتی دھنی منگا لیچے جس میں پتروں کو کافی سکون ملتا ہے جب آپ اس دھنی کو جلاتے ہیں یا آپ سوپر پلاتینم دھنی جلاتے ہیں بھی اپنے پتروں کے نمیت پراتما کر سکتے ہیں کہ بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اور ان کی کرپا نہیں ہوتا آپ کو سمپلی موبائل نمبر ایٹ ون تری زیرو ڈبل تری ون ڈبل زیرو سیون پہ سمپر کرنا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی میں ہوں آپ کا دوست پلکت مہان سنگلا